پہلا سیمویل پندرمہ باب اور سیمویل نے ساؤل سے کہا کہ خداون نے مجھے بھیجا ہے کہ میں تجھے مسا کروں تاکہ تُو اس کی قوم اسرائیل کا بادشاہ ہو سو اب تُو خداون کی باتیں سن رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ مجھے اس کا خیال ہے کہ امالیک نے اسرائیل سے کیا کیا اور جب یہ مسر سے نکل آئے تو وہ راہ میں ان کا مقالف ہو کر آیا سو اب تُو جا اور امالیک کو مار اور جو کچھ ان کا ہے سب کو بالکل نابوت کر دے اور ان پر رحم مت کر بلکہ مرد اور عورت ننے بچے اور شیر خار گائے بیل اور بھیڑ بکریاں اونٹ اور گدھے سب کو قتل کر ڈال چنانچہ سول نے لوگوں کو جمع کیا اور تیلائم میں ان کو گنا سو وہ دو لاکھ پیادے اور یہودہ کے دس ہزار مرد تھے اور سول امالیک کے شہر کو آیا اور وادی کے بیچ گھات لگا کر بیٹھا اور سول نے کینیوں سے کہا کہ تم چل دو امالیکیوں کے بیچ سے نکل جاؤ تا نہ ہو کہ میں تم کو ان کے ساتھ ہلاک کر ڈالوں اس لیے کہ تم سب اسرائیلیوں سے جب وہ مصر سے نکل آئے مہر کے ساتھ پیش آئے سو کیانی امالیکیوں میں سے نکل گئے اور سول نے امالیکیوں کو حویلہ سے شور تک جو مصر کے سامنے ہے مارا اور امالیکیوں کے بادشاہ اجاج کو جیتا پکڑا اور سب لوگوں کو تلوار کی دھار سے نیست کر دیا لیکن ساول نے اور ان لوگوں نے اجاج کو اور اچھی اچھی بھیڑ بکریوں گائے بیلوں اور موٹے موٹے بچوں اور بروں کو اور جو کچھ اچھا تھا اسے جیتا رکھا اور ان کو نیست کرنا نہ چاہا لیکن انہوں نے ہر ایک چیز کو جو ناکس اور نکمی تھی نیست کر دیا تب خداوند کا کلام سیمویل کو پہنچا کہ مجھے افسوس ہے کہ میں نے ساول کو بادشاہ ہونے کے لیے مقرر کیا کیونکہ وہ میری پیروی سے پھر گیا ہے اور اس نے میرے حکم نہیں مانے پس سیمویل کا گصہ بھڑکا اور وہ ساری رات خداوند سے فریاد کرتا رہا اور سیمویل صویرے اٹھا کہ سب کو ساول سے ملاقات کرے اور سیمویل کو خبر ملی کہ ساول کرمل کو آیا تھا اور اس نے اپنے لیے یادگار کھڑی کی اور پھر کر گزرتا ہوا جیجال کو چلا گیا ہے پھر سیمویل ساول کے پاس گیا اور ساول نے اس سے کہا تو خداوند کی طرف سے مبارک ہو میں نے خداوند کے حکم پر عمل کیا سیمویل نے کہا پھر یہ بھیڑ بکریوں کا ممیانہ اور گائے بیلوں کا بنبانہ کیسا ہے جو میں سنتا ہوں ساول نے کہا کہ یہ لوگ ان کو امالیکیوں کے ہاں سے لے آئے ہیں اس لیے کہ لوگوں نے اچھی اچھی بھیڑ بکریوں اور گائے بیلوں کو جیتا رکھا تاکہ ان کو خداوند تیرے خدا کے لیے زبا کریں اور باقی سب کو تو ہم نے نیست کر دیا تب سیمویل نے ساول سے کہا ٹھہر جا اور جو کچھ خداوند نے آج کی رات مجھ سے کہا ہے وہ میں تجھے بتاؤں گا اس نے کہا بتائیے سیمویل نے کہا گو تو اپنی ہی نظر میں حکیر تھا تو بھی کیا تو بنی اسرائیل کے قبیلوں کا سردار نہ بنایا گیا اور خداوند نے تجھے مسا کیا تاکہ تو بنی اسرائیل کا بادشاہ ہو اور خداوند نے تجھے سفر پر بھیجا اور کہا کہ جا اور گنہگار امالیکیوں کو نیست کر اور جب تک وہ فرانہ ہو جائیں ان سے لڑتا رہے پس تو نے خداوند کی بات کیوں نہ مانی بلکہ لوٹ پر ٹوٹ کر وہ کام کر گزرا جو خداوند کی نظر میں برا ہے سول نے سیمویل سے کہا میں نے تو خداوند کا حکم مانا اور جس راہ پر خداوند نے مجھے بھیجا چلا اور امالیک کے بادشاہ اجاز کو لے آیا ہوں اور امالیکیوں کو نیست کر دیا پر لوگ لوٹ کے مال میں سے بھیڑ بکریان اور گائے بیل یعنی اچھی اچھی چیزیں جن کو نیست کرنا تھا لے آئے تاکہ ججال میں خداوند تیرے خدا کے حضور قربانی کریں سیمویل نے کہا کہ خداوند سوختنی قربانیوں اور ربیہوں سے اتنا ہی خوش ہوتا ہے جتنا اس بات سے کہ خداوند کا حکم مانا جائے دیکھ فرما مرداری قربانی سے اور بات ماننا مینڈوں کی چربی سے بہتر ہے کیونکہ بغاوت اور جادو گری برابر ہیں اور سرکشی ایسی ہی ہے جیسی مورتوں اور بتوں کی پرستش سو چونکہ تُو نے خداوند کے حکم کو رد کیا ہے اس لیے اس نے بھی تجھے رد کیا ہے کہ بادشاہ نہ رہے ساؤل نے سیمویل سے کہا میں نے گناہ کیا کہ میں نے خداوند کے فرمان کو اور تیری باتوں کو ٹال دیا ہے کیونکہ میں لوگوں سے درا اور ان کی بات سنی سو اب میں تیری منت کرتا ہوں کہ میرا گناہ بخش دے اور میرے ساتھ لوٹ چل تاکہ میں خداوند کو سجدہ کروں سیمویل نے ساؤل سے کہا میں تیرے ساتھ نہیں لوٹوں گا کیونکہ تُو نے خداوند کے کلام کو رد کیا ہے اور خداوند نے تجھے رد کیا کہ اسرائیل کا بادشاہ نہ رہے اور جیسے ہی سیمویل جانے کو مڑا ساؤل نے اس کے حبہ کا دامن پکڑ لیا اور وہ چاک ہو گیا میں نے گناہ تو کیا ہے تو بھی میری قوم کے بزرگوں اور اسرائیل کے آگے میری عزت کر اور میرے ساتھ لوٹ چل تاکہ میں خداوند تیرے خدا کو سجدہ کروں پس سیمویل لوٹ کر ساؤل کے پیچھے ہو لیا اور ساؤل نے خداوند کو سجدہ کیا تب سیمویل نے کہا کہ امالیکیوں کے بادشاہ اجاج کو یہاں میرے پاس لاؤ سو اجاج خوشی خوشی اس کے پاس آیا اور اجاج کہنے لگا فی الحقیقت موت کی تلخی گزر گئی سیمویل نے کہا جیسے تیری تلوار نے عورتوں کو بے اولاد کیا ویسے ہی تیری ماں عورتوں میں بے اولاد ہوگی اور سیمویل نے اجاج کو ججال میں خداوند کے حضور ٹکڑے ٹکڑے کیا اور سیمویل رامہ کو چلا گیا اور ساؤل اپنے گھر ساؤل کے جبا کو گیا اور سیمویل اپنے مرتے دم تک ساؤل کو پھر دیکھنے نہ گیا کیونکہ سیمویل ساؤل کے لیے غم کھاتا رہا اور خداوند ساؤل کو بنی اسرائیل کا بادشاہ کر کے ملول ہوا